ناظرین آپ جانتے ہیں دو کام ایسے ہیں جو شیطان پر بڑے بھاری ہیں شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک ازان اور دوسرا نماز جب ازان ہوتی ہے تو شیطان کئی میر دور پھاگ جاتا ہے اور نماز تو اس کی ناک رگڑوا دیتی ہے مگر ایسا بدبخت جو نماز اور ازان سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہو اس نے ایک بار ایک مزرگ ہستی کو نماز کے لیے جگایا جی ہاں ناظرین بڑا یونیک واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہے سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کا ایک بار آپ آرام کر رہے تھے فجر کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کو جگایا آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آرہا تو آپ نے پوچھا کالیجس نے مجھے جگایا تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں تو آپ نے کہا اے بدبخت تیرا کام تو نماز قضا کروانا ہے تیرا کام تو اللہ رسول کے کام اسے دور کرنا ہے تو نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگایا اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کیے کہ میں تو پہلے سے ہی نیک تھا میں تو پہلے سے ہی نیکی کے کام کرتا ہوں میں تو نماز کے لیے جگانا پسند کرتا ہوں مگر آپ جانتے تھے کہ یہ شیطان مکار ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وار ہے اللہ والے تو شیطان کے واروں کو پہچان لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں جگایا تو شیطان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے نہ اٹھتے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ خوب گریہ وزاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے اور اللہ کریم آپ کی وہ گریہ وزاری کو قبول فرما کر آپ کو ایک نماز کا گناہ تو معاف فرماتا مگر ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا کیونکہ میں مسلمانوں کا خیرخہ نہیں اور میں نے ہی چاہتا کہ مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں مل سکیں پیار اسلامی بھائی وہ بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے کیونکہ شیطان پہلے تو ابھی نیکیاں کرنے نہیں دیتا اچھا پھر ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں تو وہ نیکیوں میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شروع شروع میں بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں تو سنت غیر معقدہ بھی پڑھتے ہیں فرض بھی پڑھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر نوافل کم ہو جاتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی سنتیں کم ہو جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نماز بھی چلی جاتی ہے تو شیطان کے واروں کو سمجھئے اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا نیکی کرے تو اب اس نیکی میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑا مکار ہے ہمیں شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے اب دیکھیں نا کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں سارے ہی تقریبا نماز پڑھ رہے تھے روزے ہو رہے تھے عبادتیں ہو رہی تھیں مگر کتنی بڑی تعداد ہے جو اب رمضان کے بعد مسجدوں میں نظر نہیں آ رہے ایسا لگتا ہے نا کہ شیطان اپنے واروں میں کامیاب ہو گیا سٹرونگ بنیے ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں ہم رمضان کے بعد بھی رب کے بندے ہیں آئیے ایک بار پھر مسجد سے رابطہ جوڑیے شیطان کے واروں میں نہ آئیے بلکہ شیطان کو پریکٹیکلی جواب دیجئے کہ ہم شیطان کے نہیں ہم رحمان کے بندے ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات